بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے آج جو میں آپ کے ساتھ حمزاد کا عمل پیش کر رہی ہوں اس عمل میں آپ کو تھوڑی سی مشکل ضرور ہوگی لیکن نامنکن نہیں ہے انشاءاللہ آپ یہ حمزاد ضرور قابو کر لیں گے اس کا جو آیات ہے یہ آپ پہلے سن لیں میں آپ کو دوبارہ سے یہ بارت سنا دیتی ہوں آپ گھر سے سن لیں میں ایک ایک لفظ کو افوق ہو کر سناتی ہوں آپ گھر سے سنیں یا بڈیل اجائبی بالخیر یا بڈیل یا انیس المطوح مطوحشین یا مخیس یا تطعیل یہ بارت ہے آپ نے اپنی سات سو بہتر مرتبہ یا سات سو بہتر مرتبہ اول آخر دروش شیر کے ساتھ آپ نے یہ بارت پڑھنی ہے ٹھیک ہے کھلے آسمان کے نیچے چار پائی پر لیٹ کر پڑھنی ہے بلکل سیدھے لیٹے رہی جیسے موردہ انسان لیٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے بلکل بھی حرکت نہیں آپ نے کدھنی آنکھیں بند ہو اور تصور ہو کہ میری شکل کا حمزاد حاضر ہو کر فرما برداری کرے گا انشاءاللہ اچھا شمال کی جانب مو آپ کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے شمال کی جانب آپ کا مو ہونا چاہیے ٹھیک ہے دوبارہ سے اور سے سننیں جو میں نے ابھی آیا اپارت پڑھی ہے وہ سات سو بہتر مرتبہ اول آخر دوشی کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے کھلی آسمان کے نیچے آپ چار پائی پر لیٹ کر پڑھیں گے ٹھیک ہے لیٹ کر پڑھنی ہے بلکل سیدھے لیٹیں جیسے جیسے آپ سیدھے لیٹیں گے تو آنکھیں آپ بند بلکل بند ہوں گے آپ دیکھیں گے نہیں آپ کھولیں گے جب تک آپ عمل پورا نہ کر لیں تصور میں اپنے ذہن میں تصور میں صرف اپنے شکل کے حمزاد کو حاضر و فرما بردار کرنے کے لئے آپ نے عمل کرنا ہے ٹھیک ہے مو آپ کا شمال کی جانب پلاسمن ہونا چاہیے شرط یہ آپ کے لئے خوشی کی بات ہے جو چی چاہے کھائیں لیکن جیسے عمل شروع کیا جائے حلوی اور دارچنی باریک پیس کر شیشی میں ساتھ رکھیں ٹھیک ہے اپنے شیشے آپ لے لیں ٹھیک ہے شیشی اس میں آپ نے کیا کرنا ہے باریک حلوی اور دارچنی پیس کر اس شیشی میں رکھیں جب بھی روٹی کھانے لگیں تو پیاز کا تھوڑا سا ٹکڑا جو ہیں کٹ کر اس پر حلوی اور دارچنی کا جو سفوف آپ نے بنایا تھا وہ چھڑک لینا ہے ٹھیک ہے بعد میں روٹی آپ نے کھانی ہے پہلے وہ کھالینا ہے ٹھیک ہے چھڑکا اور سفوف جو آپ نے پیاز پر ڈالا تھا ٹھیک ہے دارچنی اور حلوی کا چھڑک کر وہ کھانا ہے پہلے ٹھیک ہے بعد میں اس پر روٹی کھانی ہے عمل کرنے اور پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر ٹھیک ہے آسمان پر آنکھیں کھول کر دیکھتے رہنا ہے دیکھتے رہنا ہے کچھ ہی دنوں میں جب آپ عمل کرتے جائیں گے کچھ ہی دنوں میں آپ کے آسمان کے پر سائی نظر آنا شروع ہو جائیں گے وہ جیسے سائی اڑھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے پھر وہ آہستہ آہستہ سائی ٹھہرنا شروع ہو جائیں گے جیسے سے آپ عمل پڑھتے جائیں گے پھر آہستہ آہستہ سائی نیچے اتر گیا شروع ہو جائیں گے جب آپ عمل پڑھا کریں گے سائے نیچے اترنا شروع ہو جائیں گے آخر دنوں میں بھی آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے آپ وہ تین سائے ہوں گے آپ نے ان کے ساتھ تو تمام شرائط تو میں سو سمجھ کے تیہ کرنا ہے کوئی غلطی نہیں آپ نے کرنی ہے سو سمجھ کے آپ نے تمام باتیں ان سے تیہ کر لیں زندگی بھر آپ کے فرما برداری اور آپ کے تمام کام کیا کریں گے اگر آپ یہ والے ہمزاد کو قربو کر لیتے ہیں اور ایک اور بات آپ کے لیے میں بتاتی جاؤں یہ بہت ہی قابل قدر توفہ ہے آپ لوگوں کے لیے جو میں نے ہمزاد آپ کو بتائے ہیں آیات یا اپارت جونسی ہے بہت آسان ہے تین جو لفظ آپ کو اینڈ پر بتائے گے ہیں وہ ہی ان کے نام ہوں گے بعض اوقات جسم پر سوئیے سے چوبنے لگتے ہیں جب آپ کو عمل میں کامیابی حاصل ہونا تو آپ کو سوئیے سے چوبنے لگتے ہیں لیکن آپ حرکت نہ کی وجہے گا کبھی بھی یہ وقتی طور پر آپ کو سوئیے سے چوبتی ہیں یا جاری رہیں گے بلکو بے سافتہ ہوگی آپ نے عمل کرنا آپ عمل میں ہلے نہیں آپ کا عمل ٹوٹانے نایاب عمل ہے آیات یاد کریں سات سو بہتر مردوں میں کہتا ہوں دس منٹ کے اندر اندر یا بیس منٹ کے اندر اندر کا عمل ہے انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے میں کہتا ہوں یہ عمل اتنے آپ جب کریں گے آپ حاضر کریں گے تو آپ بھی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکیں گے جب میں پیارے ہی ہم ساتھ ہوتے ہیں لیکن عمل دھوڑا مشکل ہے بلکو بے سختہ ہو کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے ٹھیک ہے وہ کھلے آسمان کے نیچے کرنا ہے اسے کے ساتھ اجازت دیجئے کا اتنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا امید کر دیں گے آپ میرے چینل کو سسکرائب کر چکے ہوں گے اگر نہیں نے کیا تو آپ میرے چینل کو فوراں سے سسکرائب کر لیں اگر لائکون پر بٹن کو اون کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو جھوڑی ہیں آپ کو بہت زیادہ سے مل سکے اسی لئے کا اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے رام کے جنہائیت رحم کرنے والا ہے دعا کرتی ہوں کہ میرے سارے سسکرائب کر اچھے ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے پریشانی ان کے قریب نائے اور تمام اللہ پاک ان کی پریشانی کو پتم کر دیں اسی کے ذاتھ اپنے ویڈیو کا انوان شروع کرتی ہوں میری ویڈیو آج ہے جادوی سیاہی یعنی مکنہ تیسی جادوی سیاہی جن پہی حاصلات مقلات کے لیے کمال کی صحیح آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ سے سن لیجیے گا اور یہ جو وقع صاحب ہیں بھائی وقع آپ اور جو یہ بادشاہ بھائی ہیں جن کا یہ چینل بادشاہ کے نام سے وہ بھائی تو لازمان سننے آپ نے ہزارت اپنے مجھ سے بوچھا ہے کہ جادوی سیاہی کہاں ہے کیا ہے تو میں دوبارہ سے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں آپ کو نہیں پتا نہ درہ تو میں نے مکنہ تیسی جادوی سیاہی میں بھی یہ ویڈیو بتائی تھی آپ دوبارہ بتا رہی ہوں بھائی سے سن لیجیے آپ نے کیا کرنا ہے جائفل ایک ادر بڑی حریر ایک ادر جائفل ایک ادر بڑی حریر ایک ادر جائفل ایک ادر بڑی حریر ایک ادر رائی رائی کے دانے ہوتے ہیں رائی کے دانے ہوتے ہیں ادر چٹان سرما سیاہ ہستے ضرورت ارنڈی یا ارنڈ کا تیل ٹھیک ہے ہستے ضرورت یہ دو نام ہیں دونے ناموں میں سے ایک نام آپ لے لیجیے یہ مجھے گا ارنڈ کا تیل یا ارنڈی کا تیل ارنڈ کا تیل یا ارنڈی دونوں میں سے ایک آس کو تیل لینا ہے اگر یہ نہیں ملتے تو چنوڑی کا تیل لیجیے گا لیکن بہتر یہ ہی آئے باوقات صحیح کے لیے ارنڈی کا تیل یا ارنڈ کا تیل ضرورت استعمال کریں جائفل ایک ادر بڑی حریر ایک ادر رائی آدھا چٹان سرما سیاہ ہستے ضرورت ارنڈ کا تیل ہستے ضرورت ٹھیک ہے تاکہ اتنا تیل دانے جس میں وہ جیسے گاڑا سے سرما تیار ہو جاتے ہیں گاڑی سے صحیح تیار ہو جاتی ہے بس وہ سرما ہستے ضرورت جتنا ہی سرما اس کے لیے داننا ہے جتنی چیزیں بن جاتی ہیں ان کا حساب لگائیں جتنا اتنا ہی سرما داننا ہے تو کہنا دونے ایک جتنا ہی داننا ہے دونوں سب چیزوں کو بناتے اور پھر اتنا ہی سرما دو حصے بنا لینا ایک حصے میں جائفل عدد جائفل حدیر بڑی اور آدھا چھٹان جو ہوگی تو اتنا ہی سرما جب تینوں چیزیں بن جائیں گے تو اتنا ہی سرما ڈال دیجئے گا کالا سیاہ سرما ہوتا ہے بزار سے کھلا تو وہ ڈال دیجئے گا آرنٹ کا تیل اس کے مرحصے پر ضرور ڈال دیجئے گا نہ زیادہ پتلا بنائیجئے گا اور گھڑا گھڑا ایسے جیسے جیسے کاجل بن دیجئے گا ایسا بنا دیجئے گا اور تو بہر سے طریقہ بتا دیتی ہوں تمام اشیاء کو جو آپ نے جائفل ہڑیڑ بڑی ہڑیڑ اور رائی کی آدھا چھٹان جیتی ہیں ان سب چیزوں کو چھان کرنا اچھی طرح پاؤنڈر سے بنائیں ٹھیک ہے نا اس کے اندر چھوڑنا سیاہ ڈال دیجئے ٹھیک ہے اور اس کے اندر آرنڈی کا تیل یا آرنڈ کا تیل ملا کر کاجل بنائیں بس حاضرات کی جادوی سیاہی تیار ہے یہ مطنی دیسلی حاضرات اور جادوی سیاہی ہیں اس کے ساتھ آپ حاضرات وہ قادرے کے ساتھ دیکھ لیں گے بولنا نہیں بار بار کہہ رہی ہوں کسی وقتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے سیاہی میں نے آنا قسم کی بتا دی ہے چھوٹی سیاہی پنساز سے رامسی ملے گئے آپ لے آئیے گا یہ لازم کر لیں گا اپنا بہت صدق یا رکھئے گا دعا میں یاد رکھیں گا یہاں میں نے آپ کو حاضرات کے صحیح مدادی ہے حاضرات کو حاضر کرنے کے لئے صحیح کیسے تحاک کی جاتی ہے اجازت دیجئے گا اور دعا میں یاد رکھیں گا میرے چانل کو سسکر کرنا نہ بھولئے گا شیئر کیجئے اور نائی کیجئے گا کمٹس کیجئے گا مجھے پتہ دیں گے آپ نے بنائی ہے یا نہیں بنائی ہے صحیح بنائی ہے یا نہیں بنائی اجازت دیجئے فرمکاری آشاء اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اور میرے پیارے سسکرائبر دعا کرتی ہوں کہ آپ سب کیریت سے ہوں گے اور اللہ پاتھ آپ کے تمام پریشانیت کو ختم کریں آمین اسی کے ساتھ اپنے ویڈیو میں انوان شروع کرتی ہوں امید ہے کہ آپ میرے پہلی ویڈیو اچھی لگ رہے ہیں ہمیں اور حاضرات کے بارے میں اور پریوں کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوں گی میں پہلی حاضرات کی ویڈیو بنا رہی تھی لیکن اس سے اس سے مجھے ہوا کہ بہت سے بھائیوں نگاں کہ ہمیں پریشانیت کا عمل چاہیے تو میں نے سوچا یہ پریشانیت کا بھی عمل بہت آسان ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی یہ اتنایاب ہے نوری ہے اللہ کے کلام کی ہے تو کیا ہے کیا ہی مزائقہ ہوں کی بارے میں آپ کو کچھ پریوں کے بارے میں بتا دوں تو پھر کچھ بھائیوں نے کہا بہنوں نے کہا کہ ہمیں تھوڑی سی دکت پیش آ رہی ہے آپ تھوڑا سا اور اس کو بضاحت سے اور اس کے لئے اگر آپ کے پاس کوئی بہتر چیزیں ہیں تو وہ ہم سے شیئر کریں تاکہ ہم اس میں عبور حاصل کر سکیں تو میرے پہلے آج رات کی اور جنات پری مقلات کی صحیح بتائی صحیح کیسے دمتی ہے کچھ بتایا کچھ کیسے تیار ہوتا ہے وہ مطنتی سے کچھ کچھ اگر آپ پولنگ آتے ہیں کسی بچے کی ہاتھ پہ یا اپنے ہاتھ پہ ہتھیلی پہ آگوکے پہ گوٹی کے ناکن پہ اور انڈے پہ تو آپ دیکھئے گا کہ حاصلات کا نظر کتنا خوبچر اور کتنا آلہ جسمتہ ہوگا اور آپ کو کوئی بھی اتنی ویڈا پریشانی نہیں ہوگی یا ہی آپ کو محنت کرنے پڑے گی اسی کے ساتھ آج میں آپ کو جو جنار موقعات حاضرات کے جو عمل ہوں گے اور جو حاضرات یا بلند حاضرات ہیں ان کے عمل میں جو عدربتی کا استعمال کیا جائے گا جو میں بتاؤں گی عام عدربتی بھی کام گاتی ہے لیکن جو عدربتی مقناطیس کے طرح کچھے چلے آئیں گے جیسے مقناطیس لوگی کچھ کھینجتا ہے جیسے وہ جلے گی تو ان کا لزول جلدی ہوگا اس لئے میں چاہا کہ آپ حاضرات کی اور جنار پری معقلات کی جواہر باتی ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے دیکھیں ایک چھوٹی بات میں بہت بعض عمل میں یا بعض عمل میں تڑھ ہوگا کہ آپ نے کسی انتقائے ہوگا کہ آپ عدو عمبر مش بخورے جلائیں بخورے کا مطلب غربتی ٹھیک ہے نا یا جیسے صفوق ہوتا اس پہ بھی کہتے ہیں تو وہ جلائیں یا اس حسن کے غربتی جلائیں ان کی غربتی بنائیں وہ پھر میرے بہن جو دھر میں پھرت ہو روٹی کبھنی نصیب ہوتی وہ اتنی قیمتی اگر بخورے کہاں سے خرید کر لائے اور کیا سے چلائے اس سے بے تضوئے خود اپنے گھر میں کھانا نہ کر لائے کھانا پانی یا اپنے بچوں کی پروش نہ کر لائے یہ وہ شخص جو باہر میند رکھتا کہاں سے کوئی مہنگی یہ موش کو زیفران اور یہ انبر کی خشبوئے کہاں سے وہ پرید کر لائے انبر موش ازار اتنی مہنگے ہیں کہ ہزاروں سے اہزاروں کے بھی آف لی جرائے تو بھی کم ہے ان کی خشبوئے کے جو میں آپ کو اگر باتی ہے جو میں آپ کو سفور بتاؤں گی کوئی حیث نہیں رکھتا انتخائی بلند اور بہتا ہے یہ بہت چھوٹے ہیں موش ازار اور دوسری انبر اس سے کوئی بلند ہے اور کوئی بردر کر لائے انشاءاللہ حاضرات جنار قریر رام سے اپنے دیس بلان سکیں گے کابو مسئلہ آپ کو سلام لگے تو آپ آج میں ایک ایسی اگر بتی دیش کرنے جا رہی ہیں جو چیزوں جن کی چیزیں بہت سستی آل اور خوشبو دار ہوں ٹھیک ہیں تو ان اجزاب وہ آپ میں کیا کرنا ہے کوٹ کر تھوڑا تھوڑا سجلائیں جیسے تھوڑے سے کولیا آپ دکھ جو بھی آپ سے بتایا جائے گا آپ نے گا بھر جب بھی حاضرات کروانے ہو کاجر بنالیں حاضرات کے بکتی بنالیں اس کے دائم میں آخری ویڈیو بناؤں گی اور وہ ہوگی حاضرات کا جو اکتاویز ہوگا وہ آپ کو بتاؤں گی وہ اپنی ویڈیو بھی چلوٹ آگا تو آپ کو بتاؤں کہ وہ آپ نے لینا ہے اور اس کو آپ میں جلانا ہے تو حاضرات کا نظور اگر بکتی جلالی جیئے سیاہ کاجر بچہ باز پر بیٹھا لی گا یا خود کرنا ہے تو مغری رسل کے درمیان آپ بیٹھ جائیے گا اور سیاہ ہی بنا لی جائے اگر بکتی کا یہ صفوف لے آئیے گا اور وہ ایک قویز ہے میں ریڈیو میں پوسٹ کر دوں گی تو وہ لے لی جائے تو وہ آپ نے لازمان استعمال کرنا ہے جی تو جناب میں آپ کو اگر بکتی کا یہ بتانے جارہ رہی ہوں لیکن آپ نے جیسے ہی آپ نے سے موطن ہو جائے یا تھوڑا سا اس اجزاء کو جلائیں جیسا آپ کا دل جائے استعمال کریں ان اجزاء کے خشبور سے دور سے دور سرات روح مکلار جن پری ہمزاد مکنہ تیس کی طرح دیوانہ وار کی جائیں یہ خشبور دیوانے ہیں اگر سچ پوچھا جائے تو یہ مقلیت کو حاصل کرنے اور پری کو حاصل کرنے اور جو ہوتے ہیں حاضرات کو حاصل کرنے کا حیرت انگیز انہیاب جو خشبور کامال کا ہے یہ اپنے نازمین بنانا ہے کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا بہن کرنے چاہتے انہیاب کی بنیان برہم گوٹی ایک دولہ نمبر ایک نمبر دو بانچر ایک دولہ نمبر تین غلاب کی پھول ایک دولہ نمبر چار کفور ایک دولہ دیوار کا برادہ ایک دولہ مشک بھانا ایک دولہ سفید سندھ اندرادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغل موتھا کیا ناغل موتھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے اب چودہ جائفل ایک دولہ اندرہ چاہ دولہ اجزہ ملاکر باعث ہوگئے آپ دوبارہ میری ویڈیو کو کاؤٹ کر دیجی گا آپ کو دوبارہ میں بتا دیتی ہوں صرف آپ کی خاتل اگر میند کرتے ہیں تو میں جاتا ہوں آپ بھی میند رائے گانا جائے دوبارہ سننے نمبر ایک بہم بوٹی ایک دولہ نمبر دو بال چر ایک دولہ نمبر تین غلا کے پھول ایک دولہ نمبر چا کفور ایک دولہ نمبر پانچ دیوانہ کا برادہ ایک دولہ نمبر کہاں تھی ہاں جی والد تھوڑا سے یہاں جو ایک اور لائن آتی ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ بتاتی جاتے ہوں آپ نے کی چیز جو انسی ہے ناغ موٹھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے نو رال ایک دولہ نمبر دس اس گھن بال بارہ سننے نمبر دس والا اس گھن بال ایک دولہ نمبر گیارہ گگو ایک دولہ نمبر جو بارہ ہے لبان ایک دولہ نمبر تیرہ ہے راجن ایک چال چودہ ہے جائفر ایک دولہ نمبر پان جاویتری ایک دولہ دول بچھے سوری میری کاؤنٹنگ میں بلتی پھر آگئے تو نمبر یہ جائفر جنسی پاندرہ ایک دولہ سولہ تیس سات ایک دولہ اور ستارہ چھوٹی ایک اٹھارہ پانٹری خوشبو دار گھاس ہوگی اس کا نام ہوگا پانٹری ایک دولہ منیس اگر خوشبو دار لکڑی اس کا نام ہوگا اگر اگر ایک دولہ بیز ضر抣 ایک خوشبو دار گھاس کا ہی اگر آپ کہتے ہیں تو میں کوشش کروں گی کہ اس کو لکھ کر آپ کو ویڈیو کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تاکہ مجھ سے اگر وہ ضرورتی ہو گئی ہے بولنے میں کیونکہ یہ میرے والد صاحب نے مجھے لکھ کر دیتی تو اس لیے میں نے چلے میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں مجھ سے میں بہت خوشش ہو گئی ہے تو مجھ سے بہت خوشش ہو گئی ہے تو آپ کو بھی اس کو بنانے کے لئے میں ویڈیو کے نیچے دے دوں گے چلتی ہو گئی ویڈیو اس میں آپ کو بتا دوں گی تو ان چھے لاغ تک میں بھی پہنچ جائے گی تو وہاں سے بھی محفظ کر سکتا ہے اس پر بہتا نام ڈکھیں ہو گئی ہے کہ اپنا بہت سادہ گیار رکھیں گا ویڈیو پر اتن بھی ہوتی جا رہے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں گا اور اگر کے سبات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے تو کوئی چیز نہیں ملتی تو ایک پنساری سے نہیں ملے گی تو دوسرے پنسارے سے میل جائے گی آپ کوشش کیجئے گا ایک تو پنسارے سے مل جلتے ہو تو جتنی بھی چیزیں ملتے ہیں کوئی چیز کے کمی گا ہوں تو اچھا مکمل دائیس ہونے چاہیے یہ بات یاد رکھیے گا میں کوشش کروں گی ویڈیو میں بھی اس کو چلا لو پیپر کو ٹھیک ہے اپنا بہت زیادہ یاد رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اور ایک اور ادابی حضرات کو کبھی نہ بھولیں وہ سب سے اعلیٰ ہے بلند ہے اور پیجی چینل کو سسکر کرنا نہ بھولیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اگر بکتی با کمال ہے آپ ایدخواہ بنانے آپ کو دوبارہ پھر بنانے خدبہ دیا جائے گی اسے کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والے ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاوں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے موسیقا